اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراما چینل میں خوش آمدی دوستو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کے اپسیوڈ 24 کے ساتھ ہم حاضر ہیں دوستو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کا لاسٹ اپسیوڈ ابھی تک یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہوا اور جن ویورز نے یہ لاسٹ اپسیوڈ مس کیا ہے تو وہ ہماری چینل پر دیکھ سکتے ہیں ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کے لاسٹ اپسیوڈ کے لیے سب بہت زیادہ ایکسائٹویٹ تھے کیونکہ ڈراما سیریل کے لاسٹ اپسیوڈ میں دکھایا جانے والے تھا مہوش کا انجام کیسے دانش اسے ریجیکٹ کرے گا اور ہانیا سے شادی کرے گا لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہنجی دوستو ڈراما سیریل کے لاسٹ اپسیوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دانش مہوش سے ملنے ضرور آ جاتا ہے وہ بھی مونٹی کے کہنے پہ کیونکہ مونٹی اسے بتاتا ہے کہ میرے اوپر کرس چڑ گیا ہے آپ کو بھولانے کا آپ سے ملاقات کرنے کا اور یہ میں مہوش کے لیے آیا ہوں اور آپ اس سے ملاقات کرنے ضرور جائیں گے اور بلاخر دانش دل پہ پتر رکھ کے اس سے ملنے چلا آتا ہے لیکن یہاں پر مہوش کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ مہوش اسے دیکھتی ہیں تو خوشی سے پولے نہیں سما دی اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ دانش صرف اور صرف اسی کے لیے واپس لوٹ کے آیا ہے دانش آت بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنے پہلے کرتا تھا اور اسی خوشی کی وجہ سے مہوش بہت خوش ہے کہ دانش اسے معاف بھی کر دے گا اور واپس بھی اپنا لے گا اور پیر جب وہ اپنے آنسو نہیں روک پاتی توڑی دیر کے لیے باہر جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ دانش تو دروازے سے باہر کڑا ہے یہ سب دیکھ کر اسے ڈر سا لگ جاتا ہے کہ کہیں دانش اسے چھوڑ کے نہ چلا جائے لیکن دانش کہتا ہے کہ میرا اندر دم گھٹ رہا تھا اسی لئے میں دروازے کے پاس آ گیا تھا کہ توڑی ٹنڈی ہوا لے سکوں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مہوش بلکل اسی جگہ کڑی ہوتی ہیں جہاں دانش کڑا ہوتا تھا کبھی جب شہوار مہوش کو لینے آیا تھا اور یہ سب دیکھ کر دانش سے بتاتا ہے کہ تم بلکل اسی جگہ کڑی ہو جہاں پہ کبھی میں کڑا تھا تم جا رہی تھی تم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا دانش ہچکیاں لے کر رو رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں بہت زیادہ ٹنس مہوش بھی اپنے کیے پہ بہت زیادہ پچتا رہی ہیں وہ پچتا رہی ہیں اس نے دانش کو کیوں چھوڑا جو اس سے اتنی محبت کرتا تھا لیکن یہ احساس یہ شرمندگی کا احساس بہت دیر بعد ہوا ہے مہوش کو دوستو آپ دیکھیں گے کہ دانش اسے تانے دے رہا ہوتا ہے کس طرح سے تم نے میری محبت کو ریجیکٹ کیا تھا کس طرح سے تم اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی ایک غیر مرد کے ساتھ مہوش یہ ساری باتیں خاموشی سے سن رہی ہوتی ہیں کہ اسی ٹائم دانش کو تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنے ہاتھ کو پکڑتا ہے بیٹھتا ہے تو مہوش کے پاس آتی ہیں اسے سہارا دینا چاہتی ہیں لیکن دانش کہہ دیتا ہے کہ خبردار خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا مجھے مت چھونا اور اس ساری باتیں سن کر مہوش کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ دانش اسے کبھی معاف نہیں کرے گا دوستو اگر آپ کو یاد ہو دانش نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میں اس کے پاس دوبارہ آ گیا تو پھر واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا کیونکہ دانش کے دل میں مہوش ایسی رچ بس گئی ہے کہ وہ اسے کبھی بھی اپنے دل سے نکال نہیں سکا اس نے ہانیہ کو پسند ضرور کیا تھا لیکن اس کی محبت صرف اور صرف مہوش تھی مہوش کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر بھی دانش خود کو سنبھال پاہتا لیکن آج مہوش سے واپس جانا وہ نہیں چاہتا تھا یہاں سے وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا اور آج اس کی زندگی کا آخری دن تھا وہ ساری باتیں یاد کر رہا ہوتا ہیں سارے لمحے یاد کر رہا ہوتا ہیں جب مہوش اسے چھوڑ کے جا رہی تھی اور ان ساری باتوں سے وہ مہوش کو عذیت دے رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ دانش کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں اور آخر وہ گر جاتا ہے مہوش باگتی ہوئے مونٹی کے پاس جاتی ہیں اور پھر دانش کو ہسپٹل لائے جاتا ہے تو یہاں پر رومی کو بھی اطلاع مل جاتی ہے کہ اس کے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور آخر کار رومی بھی اپنی ٹیچر ہانیا کے ساتھ یہاں پہ آ جاتا ہے رومی کی ممہ جب رومی کو دیکھتی ہیں تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک وحی تو ہے جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سکتی ہیں اور پھر ہانیا اور اس کی بہن بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں تب میوش کو احساس ہوتا ہے کہ ہانیا کو واقعی میں دانش سے محبت تھی آپ دیکھیں گے کہ آخر کار دانش کی طبیعت جب توڑی بہت سنبل جاتی ہیں تو وہ رومی سے ملنے کی خواہش کرتا ہے ڈکٹر آتے ہیں رومی کا پوچھتے ہیں کہ رومی کون ہے دانش اس سے ملنا چاہتا ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہے اور آخر کو رومی کو اس سے ملنے کیلئے لے جایا جاتا ہے یہاں پر دانش کی کنڈیشن بہت خراب ہو رہی ہے لیکن وہ رومی سے بات کرتا ہے اسے سمجھاتا ہے حوصلہ دیتا ہے کہ تم نے کبھی حوصلہ نہیں ہارنا ہمیشہ تم نے بڑا آدمی بننا ہے یہ ساری باتیں سن کر رومی ان سے پرومیس کرتا ہے تو جب دانش کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہیں ڈاکٹر انہیں سیجن ماسک لگانا چاہتے ہیں لیکن دانش کو رومی سے بات کرنی ہوتی ہیں اور پھر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے خوابوں میں آتا رہوں گا دانش کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ڈاکٹر رومی کو کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں رومی اپنے پاپا کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا لیکن آخر کو اسے نکال دیا جاتا ہے اور پھر جب رومی باہر نکلتا ہے اس کی ٹیچر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں اس کی ماما اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کے بابا نے کیا کہا ہو لیکن دوستو بہت افسوس کے ساتھ کہ اس کے پیچھے پیچھے ہی ڈاکٹر آ جاتے ہیں انہیں کہہ دیتے ہیں کہ سوری ہم دانش کو نہیں بچا سکے یعنی کہ دانش کی زندگی ہی اتنی لکھی ہوئی تھی دوستو ڈراما سیریل کے اس این نے ہمیں بہت زیادہ ڈسپوئنٹ کیا ہیں کیونکہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ میوش کا انجام بد سے بدترین ہو جو اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی لیکن یہ کیا یہاں پر تو ہمیں دانش کا ہی انجام دکھایا گیا اور ہانیہ جس نے رومی کو اتنی محبت دی اور پھر اس نے دانش کو خود ہی پروپوس کیا دانش نے اسے انگوٹی ہی واپس کر دی اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوا یعنی کہ اس ڈراما سیریل کا انج ایسا ہوا ہے کہ بورا کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہوا ہے اور اچھا کرنے والوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہوا ہے دوستو آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ پہلے اس ڈراما سیریل کے لاسٹ اپسوٹ کے لئے ایکسائٹڈ تھے یا اب بھی ایکسائٹڈ ہیں کہ کیا کب یہ ڈراما سیریل یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا اور آپ دیکھیں گے اور اگر ہیں تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ